پسلے میں ہم نے آپ کو یہاں تشریف لانے کے لیے کہا اس کا تعلق دو تین باتوں سے ہے کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اگلے روز جس کے تحت جو ہماری ایل او سی ہے پورے کی پوری اس پہ سیز فائر کا اعلان ہوئے دونوں ملکوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر اس کا چرچہ ہونا ضروری ہے تو ہم اس فیصلے کی قدر کرتے ہیں اور اس کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ اس کا فوری فائدہ جو ہے میرے خیال میں اس کا فوری فائدہ جمع کشمیر کے لوگوں کو بالخصوص ان لوگوں کو جو ایل او سی کے دونوں طرف یہاں اور وہاں رہتے ہیں ان کو ملے گا ان کے لیے اس میں ایک راحت کی خبر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ہزار بیس اس حوالے سے بڑا ہی ٹاف ائر تھا بلکہ میرے خیال میں دو ہزار تین کے بعد اتنے بڑے پائیوانے پیز سیز فائر کی جنگ بندی کی اتنی خلاف ورزیاں پہلے کبھی نہیں ہوئی ہیں شاید ایک بار چھ ہزار ہوئی تھی دو ہزار دو یا دو ہزار تین میں تو صرف دو ہزار بیس میں اکاون سو کے قریب خلاف ورزیاں ہوئیں تو جس میں بے گناہ لوگ سیویلین جو ہیں وہ مارے گئے دو طرفہ جو وردی پوش ہیں فوجی ان کی جانے بھی گئی تو اس سارے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑا قدم ہے ان لوگوں کے لیے جو اب تھوڑا سا رہت کی سانس لیں گے لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی رائے آپ کے مادم سے سرکار تک یا جہاں جہاں یہ آواز پہنچ سکتی ہے اگر اس کا نوٹس لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ سیز فائر کا اعلان بڑی اچھی بات ہے لیکن اس میں کچھ خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ زمینی سطح پہ اس کی امپلیمنٹیشن کو لے کر کوئی ٹھوس یا بلیک اینڈ وائٹ ٹائپ کا میکنزم جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے یعنی میکرو لیول پہ دونوں ملکوں کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں انہوں نے اعلان کر دیا لیکن میکرو لیول پہ جو سپاہی کھڑا ہے اس کے ہاتھ کون روکے گا یعنی جب آپ کی فوجیں آمنے سامنے آئی بال آئی بال کی پوزیشن میں ہوں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے کوئی آئیسولیٹڈ واقع بھی ہو سکتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی کہ کئی بار آئیسولیٹڈ واقعات جو ہیں وہ ایک چنگاری جس طرح پورے کھرمن کو جلا دیتی ہے تو اس کے امکانات موجود ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں ممالک واقعی سنسیر ہیں اور جنگ مندی لائن پہ امن کی فضا کو دیرپا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے میکنزم پر بھی کام کیا جائے تو ایک چیز ہو گئی لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتا جمہو کشمیر میں جو ایک بیچینی پائی جاتی ہے جمہو کشمیر کا یہ حصہ ہو یا وہ حصہ ہو وہاں کے لوگ بھی کئی باتوں کو لے کر نالا ہیں بہرحال ہم اپنے حصے کی بات کریں گے اس مرحلے پہ اپنی پارٹی یہ چاہے گی کہ ہم درخواست کریں اپیل کریں پرائیم منسٹر آف انڈیا سے ہوم منسٹر آف انڈیا سے اور اور وہ سارے ان سبھی عرباب اقتدار و اختیار کو جو اس سے منسلک ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مرکزی سرکار بڑے دل کا مظاہرہ کرے وسط قلبی دکھائے اور جو وعدہ وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں جو وعدہ کیا تھا جو یقین دہا نہیں دی تھی سٹیٹھوڈ کو لے کر اب جتنی جلدی ہو سکے سٹیٹھوڈ جمہوں کشمیر کو دی جائے واپس